چیرمین تحریک انصاف کی حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر عام انتخابات کی تاریخ دی جائے ورنہ اسمبلیاں توڑ دیں گے نوے شہرائے قائد عظم ایوان وزیرعالہ لاہور میں عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس سے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ملک نیچے کی طرف بیٹھتا جا رہا ہے اس لیے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے عام انتخابات کی تاریخ دیں تو ہم ان کو بیٹھنے کا موقع دے سکتے ہیں یا تو ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں کہ جنرل الیکشن کی ہمیں ڈیٹ دیں کب آپ لانا چاہتے ہیں نہیں تو پھر ہم اپنی اسمبلیز ریزولف کریں گے ہم آپ کو موقع دیں گے ہم یہ آپ کو موقع دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہو اور آپ سینٹر پر بیٹھے رہے ہیں تو ایک تو یہ ان کے لیے ہے بیٹھنے کے لیے نگوشی کیونکہ ابھی تک ہم نے بڑی کوشش کی یہ پاس ہی نام نہیں لیتے الیکشن کے چیرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ جب نئی حکومت آئے گی تو ملک میں استحقام آئے گا اور سرمایہ کاری آئے گی وفاق نے پنجاب کو ایک سو چھتر ارب روپے دینے تھے جو نہیں دیئے حکومت کی ایک ہی کوشش ہے کسی طرح مجھے نا اہل کرنا یا جیل میں ڈالنا عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک میں خیبر پختونخواہ کی قیادت کا بھی مشاورتی اجلاس ہوا جس میں کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے مشاورت ہوئی